نیوکلئر ہتھیار بنانے والے ملک کے لیے ونٹیلیٹر بنانا مشکل نہیں ہم نے ماضی میں تعلیم اور ریسرچ پر پیسہ خرچ نہیں کیا وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا اعتماد سے ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں کرونا نے سکھایا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے جب تک تو وزراء سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کروائیں گے بہتر نہیں ہوں گے آج صاحبے اقودار چاہیں تو بیرون ملک علاج نہیں کرا سکتے موڈی نے ملک بند کر دیا غریب لوگوں کا سوچا ہی نہیں کہ کتنا مشکل تھا ونٹیلیٹر بنانا ملک جو نیوکلئر ویپنز بنا سکتا ہے جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا اور ہم جو دوسری نالج ایکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریسیں کیا کیونکہ تعلیم پر ہی نہیں پیسہ خرچ کیا ریسرچ کو پر پیسہ نہیں خرچ کیا کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کپیسٹی ہے ہم بھی انویٹ کر سکتے ہیں انویٹ کر سکتے ہیں کہ آج ہماری رولنگ الیٹ ہمارے جو صاحبے اقتدار ہیں اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے ہیں تو اس سے دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اپنے ہسپتالوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے جب تک کہ ہمارے ملک کے جس طرح میری طرح کے لوگ ہیں ہمارے منسٹرز ہم یہاں نہیں علاج کروائیں گے اپنا گورنمنٹ ہسپٹلز میں تب تک گورنمنٹ ہسپٹلز نہیں ٹھیک ہوں گے ہندوستان میں تو ہمارے سے بھی زیادہ جتاں وہ جو ان کا سٹرانگ مین نرندر موڑی ہے کہتا ہے جی اس کا پچاس انچ کا چیسٹ ہے وہ اتنا ڈرپوک نکلا ہے ایک دم اس نے سارا بند کر دیا بچارے لوگ دو دو سو میل چل کے جا رہے ہیں غریب لوگ تھے ہندوستان میں سوچوئے نہیں کہ ہم آدمی کی زندگی کیا ہوگی